اسلام علیکم ڈیسٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو پی ایم یو ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی تو کے پی کے پرائیوٹ سیکٹر کے جو میڈیکل کالیجز ہیں ان پی جو سیکنڈ میرٹ لسٹ اپروڈ کرتی گئی ہے تو اس حالے سے آپ کے ساتھ تمام کالیجوں کی جو میرٹ لسٹ ہیں اس کی تیٹیل شیئر کریں گے کہ ہر کالیج کا کتنا میرٹ کٹھو ہوا ہے جو سیکنڈ لسٹ کے اکارڈنگ تو مطلب کہ نیکسٹ اور تھرڈ لسٹ لگنے والی ہے اس میں میرٹ روپ کتنا ہو سکتا ہے اور پہلی اور دوسری لسٹ میں کتنا ڈیفرنس آیا ہے میرٹ میں تو اگر آپ یہ سوال جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھئے اور اگر چینل تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کمیو ہے کیمبر میڈیکل یونیورسٹی جو تمام کپک کے میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے اس نے پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیجز کی جو سیکنڈ راؤنڈ کی میرٹسٹ ہے وہ اپلیوڈ کر دی ہے تو لسٹ بھی آپ کو دکھائیں گے باقی تمام کالیجوں کی جو ٹیٹیلز ہیں کالیج وائز وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہر کالیج میں کتنا میرٹ ڈروپ ہوا ہے اور کتنا اس کا اس بار کلوزنگ میرٹ رہا ہے سیکنڈ لسٹ کے اکورڈنگ تو باقی جو ٹیٹیلز ہیں انہوں نے امپورٹن انسٹرکشنز دی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جن کا پہلے کالیج سے دوسرے کالیج میں نیم اپگریڈ ہوا ہے وہ سٹوڈنٹس کیا کریں گے کیونکہ اس اپگریڈیشن تو صرف ان کی ہوتی ہے جو فیر سبمنٹ کرواتے ہیں باقی جیسا کہ آپ کا پتہ ہے نائن سیونٹی ان کی ٹوٹی ایمی بی ایس کی سیڈز ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیجز میں پہلی لسٹ میں نائن سیونٹی سٹوڈنٹس کی انہوں نے لسٹ اپورٹ کی تھی باقی سیکنڈ لسٹ میں بھی سٹوڈنٹس کو اپورٹنٹ کیا گیا ہے جو ان کی ہائی پریوریٹی والے کالیجز میں لو سے ہائی پریوریٹی والے کالیجز میں وہ جلے گئی ہیں کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سینکرین لسٹ ہے یہ جون صاحب اسٹوڈنٹس کا جو ریٹا پرائیوٹ کیا گیا تھا اس کے اکورڈنگ ہی یہ جو ایم کی ایم یو نے اس کی لسٹ اپلوڈ کر دی ہے باقی سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ریلیونٹ کالیج میں جائیں گے اور ان کے پاس دو دن ہوں گے کہ وہ اپنا فیشلان وغیرہ سمیٹ کروائیں انیس جنوری سے لے کر بائش جنوری تک کا ٹائم ہے باقی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی آپ کے کوئی انفیر مینس پائے گے تو آپ کا اٹمیشن کینسل ہو سکتا ہے باقی جو فیش ہے جو اپگریڈ ہوئے ہیں وہ آپ نے مینویلی جا کر وہ اپنے کے کالیج سے پہلے کالیج سے دوسرے کالیج میں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں فیش فور کینڈیڈیٹس who have been upgraded from lower priority college to higher priority college will be adjusted manually mutually by colleges مطلب کہ جو کالیج ہیں وہ خودی اپنی اٹجسٹ کر لیں گے کالیج فروم ویر کینڈیڈیٹ has been upgraded and college to which the candidate has been placed as a result of اپگریڈیشن مطلب کہ انہوں نے کہا ہے کس کالیج جو انسا ہے وہ میوچیل خودی فیش ٹرانسفر کر دیں گے سٹوڈنٹس کو نہیں کہنا پڑے گا کہ وہ مینویلی آ کر اپنی فیش فصول کریں نئی کالیج میں جائیں تو ایسا کوئی سی نہیں ہے اپگریڈیشن has been carried out پیورلی اون پرائیورٹی چوائسز آف کالیجیز انٹرڈ بائی دا کینڈیڈیٹس انڈر میرٹ کام چوائسز باقی انہوں نے کہا کہ میرٹ کا کریٹیریا یہ ہے باقی کینڈیڈیٹس نے اپنی فیڈ بوزٹ کروانی ہے ورنہ ان کی سیٹ جونس کیا وہ نیکسٹ کو جو کینڈیڈیٹس ہوں گے پیٹنگ میں ان کو دے دی جائے گی باقی ویریفکیشن اور ڈاکومنٹس ہوں گے then آپ کو آپ کا چلام فیسٹ رہا دیا رہے گا تو جو دو کالیجیز ہیں جن کی جتنی سیٹے بچ جائیں گی سیکنڈ لیسٹ کے اکورڈنگ بھی وہ پھر اپنی کی ایم یو کو ڈیٹیل سمیٹ کروائے گے then کی ایم یو ان کے تھر لیسٹ بھی اپلوڈ کر دے گا تو باقی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری لیٹیلز آپ دے سکتے ہیں گیانہ پوائنٹس ہے باقی جو سیکنڈ لیسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو پہلے بھی جو لیسٹ اپلوڈ کر دی گئی تھی اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی نہیں باقی آپ کو بتاتے چلے کہ ان کے دس پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیجز آتے ہیں پہلے گیا ہوتے تھے ایک ان میں سے کالیج و محمد کالیج و میڈیسن ہے یہ تو ایک انہوں نے پی ایم ڈی سی نے بہن کر دیا ہے تو آپ اس میں تو اڈمیشنز رہی ہو رہے بٹ جو دس کالیجز ہیں ڈیٹل کالیجز جو میڈیکل کالیجز ہیں ایم بی بی ایس آفر کرتے ہیں ان کی ٹیٹلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلے نمبر پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پرائیوٹ سیکٹر کا میڈیکل کالیج ہے تو لاسٹ لیسٹ کے اکورڈنگ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا میرٹ کلوڈ ہوا آیا تھا پہلی لیسٹ میں پرائیوٹ سیکٹر کا دین بات کرتے ہیں جو سیکنڈ لیسٹ ہے اس میں میرٹ کہاں تک گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا نمبر پر کالیج آ رہا ہے ہمارے پاس تو آپ کو بتاتے چلیں کہ لاسٹ ٹائم نارت ویسٹ سکول آف میڈیسن کا میرٹ جو انسا وہ سب سے زیادہ آئی تھا اس پر بٹ رحمان میڈیکل کالیج کا میرٹ سب سے زیادہ ہائی ہے جبکہ وومین میڈیکل کالیج کا میرٹ سب سے کم رہا ہے جو سیکنڈ لیسٹ کے اکورڈنگ آپ کے ساتھ تیل شیئر کرتے ہیں واقعی بات کرتے ہیں نارت ویسٹ سکول آف میڈیسن پشاور کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جو ان کا کلوزنگ میرٹ رہا ہے سیکنڈ لیسٹ کے اکورڈنگ یہ ہے 85.53% ان کا اپی بی ایسٹ سیکنڈ لیسٹ کے اکورڈنگ کلوزنگ میرٹ رہا ہے کپک میں جان دوسرا جو میڈیکل کالیج ہے پرائیوٹ سیکٹر کا کپک میں رحمان میڈیکل کالیج پشاور کی بات کریں تو اس کا سب سے زیادہ میرٹ ہے سیکنڈ لیسٹ کے اکورڈنگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میرٹ 86.84% پر کلوز ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹیلز تو نیکسٹ پہ ہم بات کرتے ہیں جو کالیج ہے نیکسٹ نمبر پہ پشاور میڈیکل کالیج پشاور کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر 84.48% پر ایم بی بی ایسٹ کا میرٹ کلوز ہوا ہے سیکنڈ جونسی لیسٹ اپروڈ کر دی گئی ہے کیم بی کی جانب بات کرتے ہیں پاک انٹرنیشنل میڈیکل کالیج پشاور کی تو یہاں پر 82.78% پر سیکنڈ لیسٹ کے ایم بی بی ایسٹ کا میرٹ کلوز ہوا ہے کی پی کے پر سیکٹر میں دین بات کرتے ہیں سکس نمبر پر سوات میڈیکل کالیج سوات کی تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ 82.13% پر سیکنڈ لیسٹ ان کا میرٹ کلوز ہوا ہے دین بات کرتے ہیں جنہ میڈیکل کالیج پشاور کی تو یہاں پر آپ بتاتے چلیں کہ جو 81.83% پر ان کا میرٹ کلوز ہوا ہے مطلب کہ یہ جن کا بہت ہی کم میرٹ ہے یہ والی لیسٹ میں آتے ہیں کالیج تو 81.83% پر ان کا میرٹ کلوز ہوا ہے دین بات کرتے ہیں جو میرٹ میرٹ کی یہاں پر ایتنا میرٹ نہ پنجاب میں ہے اور نہ اتنا ہی سندھ میں دیکھا جا سکتا ہے پر کے پی میں بہت ہی میرٹ ہے پر سکتر بھی نائن نمبر پر بات کرتے ہیں فران ٹیر میڈیکل ان ٹائنٹل کالیج اپٹ آباد کی تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایٹی ون پوائنٹ 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 پر ایم بی بی ایس سیکنڈ میرٹ کلوز ہوا ہے جن لاست نمبر پر بات کرتے ہیں جو پوائنٹ پوائنٹ سیکس فور پر سیکن تک گیا تھا بات اب جو میرٹ ہے وہ ایٹی وان پوائنٹ تری پر سیکن تک آگیا ہے مطلب کہ ٹو پر سیکن کا دکریز ہوا ہے مطلب کہ میرٹ جون سا ہے وہ نیکس ٹرلس میں یہی ایکسپیکٹ کر سکتی ہے جو تھرل لگنے والی ہے اس میں اگر زیادہ سے زیادہ گیا بھی تو ایٹی تک جائے گا تو ایٹی سے کم جانے کی ٹائم ہے دن دیکھیں گے کہ جیسے ہی لگے گی اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی کے پی کے گورنمنٹ سیکٹر کے ایمی بی بی دی ایس کے جو کلوزنگ میریٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر